سلام علیکم ویئرس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویئرس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ چھیک ہوں گے ویئرس آج میں آپ کو لیفلوٹک 250 ایم جی ٹیبلٹ کا مقام بر ایویو دوں گا جو ایک برانڈ سپیکٹر مائنٹی بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بکٹیریٹ انفیکشن جیسا کہ خانسی نزلہ زکام بخار ٹائفائیڈ نمونیا اور یوٹی ای انفیکشن کے لیے بہت ایم افیر ٹیبلٹ ہے لیفلوٹک ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرائنڈگیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرس سب سے پہلے میری ایسا ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈک اول انفو سبسکرائب کریں ویئرس بات کرتے ہیں لیفلوٹک ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں داس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت ایک سو اسی رفے ہے یہ کسی بھی میڈکا سٹور اور فارمیسٹ سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویئرس اب بات کرتے ہیں لیفلوٹک ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں لیوو فلکسس این دو سو پچاس ایم جی ہوتا ہے اور یہ فارم سو ایم جی کی سٹیند میں بھی دستیاب ہوتی ہے ویئرس اب بات کرتے ہیں لیفلوٹک ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو لیفلوٹک ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرضوہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو خانہ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا آپ اپنی کونڈیشن یا ڈاکٹر کی حضائیت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویئرس اب بات کرتے ہیں لیفلوٹک ٹیبلٹ کو کن کونڈیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں لیف لوٹک ٹیبلٹ ایک پرات سپیکٹرم انٹی بیوٹک ہے جو ہر قسم کے بکٹیجیاں کی گروت کو سٹاب کرتا ہے اگر آپ کو بخار ہے ٹائفٹ بخار ہے یا نمونیاں ہیں تو ان تمام کنڈیشن میں لیف لوٹک ٹیبلٹ وہ ہوتی مفید ہے اگر آپ کے پیٹ میں کوئی انفیکشن ہے یا انتوں میں کوئی انفیکشن ہے یا انتوں میں شدید قسم کا درد ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لیف لوٹک ٹیبلٹ وہ ہوتی مفید ہے اگر آپ کو نزلہ جو کام یا خانسی وغیرہ ہے تو اس کونڈیشن میں لیفلوٹک ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا گلے میں کوئی نانسلز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کونڈیشن میں بھی لیفلوٹک ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے ناک یا کان کے اندرونی اسے میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونڈیشن میں لیفلوٹک ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے پشاپ کی نالی یعنی کہ یوٹی آئی انفیکشن ہے تو اس کانیشن میں لی فلوٹک ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ایک مماری کنوریا جس کو سوزاغ کہتے ہیں سوزاغ ایک ایسے مماری ہے جس کی وجہ سے پشاپ کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور پشاپ کرتے вقت بہت جلن اور تکلیف ہوتی ہے اس کانیشن میں لی فلوٹک ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے برو سٹیٹ میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں بھی لی فلوٹک ٹیبلٹ بہت نہیں مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی جلد پر کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں لی فلوٹک ٹیبلٹ بہت نہیں مفید ہے اگر آپ کے ہڈیوں میں یا جوڑوں میں کوئی انفیکشن ہے یا ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہے تو اس کونیشن میں بھی لی فلوٹک ٹیبلٹ بہت نہیں مفید ہے اگر آپ کے دنسوں میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں بھی لیف فلوٹک ٹیبلٹ وہ ہوتی مفید ہے فی میلز میں مہواری کے دوران جو درت ہوتا ہے اس کونیشن میں لیف فلوٹک ٹیبلٹ وہ ہوتی مفید ہے اگر آپ کے فیپلوی میں کوئی انفیکشن ہے یا سانس کی نالی اپر ریسپاریٹی ٹیک یا لو ریسپاریٹی ٹیک میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کونیشن میں لیف فلوٹک ٹیبلٹ وہ ہوتی مفید ہے اور اگر آپ کو سائنس انفیکشن ہے تو سینس انفیکشن کے لیے بھی لیفلوٹک ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے انشارٹ لیفلوٹک ٹیبلٹ ہر قسم کے بکٹیریل انفیکشن جیسا کہ خانسی نزلہ، زکان، بخار، ٹائفائیڈ، نمونیا اور یوٹی انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویرز اب بات کرتے ہیں لیفلوٹک ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے اس نماز سے آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیاں ہو سکتا ہے آپ کو ومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کا میدہ اپسٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو چکر وغیرہ آ سکتے ہیں بیرز اب بات کرتے ہیں لیفلوٹک ٹیبلٹ کے کونٹر انڈکیشن کی تو ایسے افراج ان کو لیفلوٹک ٹیبلٹ کی کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی لجی ہے لیفلوٹک ٹیبلٹ ارگز استعمال نہ کریں اور جگر کے امراض والے فرد بھی لیفلوٹک ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور سرگنٹ خواتین بھی لیفلوٹک ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور بریسٹ فیٹنگ خواتین بھی لیفلوٹک ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں یہ تھا لیفلوٹک ٹیبلٹ کا مکمبر ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں اور میڈیسن کے بطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیگوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ پر لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت مہن سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں